سی ایس ایف اور جمہو کشمیر پولیس کے بہدر جوانوں نے پاکستان کے کائر آتنک وادیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے پاکستان کی یہ ساجش تھی کہ جمہو کو دہلانے کا ایک شڑی انتر پاکستان نے کیا جسے ہمارے بہدر جانباز ویرو نے جمہو کشمیر پولیس اور سی ای ایس ایف کے جوانوں نے ہمارے سرکشہ بلوں کے جوانوں نے اور ہماری سینہ کے جانباز ویرو نے وفل کر دیا ہے سب بھی آتنک وادی جو اس ساجش کو انجام دینے کی فیراک میں تھے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے میں جمہو کشمیر پولیس اور سی ای ایس ایف کے بہدر جوانوں کو مبارک دیتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کے اس شڑی انتر کو وفل کر دیا ہے اور ساتھی ساتھ میں سی ای ای ایس ایف کے جانباز ویرو سینک کو نمن کرتا ہوں انہیں سلوٹ کرتا ہوں جنہوں نے راشت کی خاطر اپنے ادم میں ساہس شور ویرتہ اور پراکرم کا پریچے دیتے ہوئے جو راشت پر اپنے آپ کو پلیدان کر گئے میں اس جوان بہدر جانباز ویرو سینک کو نمن کرتا ہوں شردانجلی دیتا ہوں پاکستان کی ہر ساجش کو ہم وفل کریں گے پاکستان نہیں چاہتا کہ جمہو کشمیر میں آمن شانتی ہو پاکستان نہیں چاہتا کہ جمہو کشمیر کے اندر لوگ سکھ چین کی زندگی جیئے پاکستان نہیں چاہتا کہ جمہو کشمیر کے لوگ بھی اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزر بزر کریں پاکستان کی ہر ساجش کا ہم ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں اور پاکستان کے ان آتنکوادیوں کو نشتے نابود کریں گے پاکستان جمہو کشمیر کے لوگوں کا قاتل ہے پچھلے دن ہوں ماہ رمضان کے دوران جس طریقے سے اتری کشمیر کے پٹن میں منظور احمد صاحب جنہوں نے روزہ رکھا تھا اور وہ روزہ کھولنے کی تیاری کر رہے تھے پہلے ان کو نشانہ منایا گیا اس کے بعد کلگام میں اس کے بعد بارہ ملا میں آتنکی گھٹنا ہے اور اب جمہو میں کرنے کی کوشش کی لیکن ہمارے جامباز بیروں نے پاکستان کی ہر ساجش کو وفل کیا پاکستان کے ہر شڑی انتر کو اسی طریقے سے عملیہ میٹ کریں گے